بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ رب العزت کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہو چکا ہوں الحمدللہ کافی عرصے کے بعد تقریباً تین ساڑھے تین مہینے کا گیپ آگئے میری ویڈیوز میں اس چینل پر تو یہ چینل کے ساتھ کوئی تھوڑا ایشو ہو گیا تھا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا تو الحمدللہ میرا مسئلہ کافی حد تک بھی حل ہو گیا ہے اور اب انشاءاللہ میں اس چینل کو دوبارہ کونٹینیو کروں گا تو الحمدللہ میرے سیٹ اپ پر بہار آ چکی ہے دوبارہ میرے چینل پر بھی بہار آ گئی ہے الحمدللہ اور اتفاق دیکھیں کہ آج موسم بڑا پیار ہے ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے موسم مجھے اور ماشاءاللہ دیکھیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے سیٹ اپ پر میرے پودے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس قدر پیارے لگ رہے ہیں پورا میرا سسٹم ہے سیٹ اپ ہے یہاں پہ سب گرین گرین ہرا بھرا ہو گیا ہے الحمدللہ تو کافی عرصہ گزر گیا آپ کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کیا تھا اپنے سیٹ اپ کے بارے میں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا میں آپ کو سب بتاتا ہوں کہ میرا سیٹ اپ ابھی کن حالات میں ہے کیا کیا ہو رہا ہے کافی کام رکھا ہوا تھا میرا میں نے کافی حد تک میرا کام جو تھا سیٹ اپ کا وہ چھوڑا ہوا تھا رکھا ہوا تھا کیونکہ میں کچھ مسئلے مسائل میں گرہ ہوا تھا تو الحمدللہ وہ سب مسئلے مسائل جو ہیں وہ آستہ آستہ بھی کلیر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جو زندگی کے معاملات ہیں وہ اپنے روز مدہ کے معاملات اپنی روٹین میں واپس آ جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے پودے ہرے بھرے ہرے بھرے انگور کی بھیل ماشاءاللہ میرے سیٹ اپ سے باہر نکل کے اوپر کی طرف رما دما ہے جب بھی کوئی شوک آپ کا پورا ہوتا وہ نظر آئے ہیں آپ کو تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے ایک الگ خوشی ہوتی ہے میرا میری خواہش تھی میرے پودے پھلدار پودے میرے پاس ہوں آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا میرے پاس جو یہ لیمو کے پودے تھے انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پھل دیا اور ابھی بھی میرے پاس کچھ پودے ہیں جن پہ لیمو لگے ہوئے ہیں اور میں نے ان کا پھل نکال لیا تھا اس لیمو کا میں نے اچار بنا لیا تھا اور ابھی پھر سے ماشاءاللہ ان کی نئی نئی شاکھیں نکل رہی ہیں اور ان پہ پھول بھی لگے ہوئے ہیں اور آج ہی میں نے دیکھا کہ جو انگور کی بیل ہے اس پہ ماشاءاللہ سے انگور بھی لگنے شروع ہو چکے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی چھوٹے چھوٹے سے ننے مننے سے کچھیں لگے ہوئے ہیں انگوروں کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں الحمدللہ یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں تو بہت پیارے پیارے سے کچھ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ابھی میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں اور اوپر بھی دکھاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا نیچے بتا دوں یہاں پر میرے پاس جتنی بھی مرگیاں تھی انہوں نے بہت تنگ کیا میلے بودوں کو بہت خراب کیا تو میں نے مرگیوں کا سیٹ اپ اپنے سیٹ اپ سے مکمل طور پر ختم کر دی ہے اس کے علاوہ میرے پاس جو کبوتر تھے وہ بھی میں تقریباً ختم کر رہا ہوں کیونکہ کبوتر بھی پودوں کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں میرے پاس تقریباً بارہ تیرہ کبوتر ہو گئے تھے جن میں سے میں نے چھے کبوتر ابھی ریسنٹلی ایک دوست کو دے دی ہیں اور میرے پاس ابھی تقریباً تین جوڑے باقی ہیں ایک یہ سفید کبوتر ہے اور دو جوڑے مصری کی ہیں ایک جوڑا دو بازا کے ہیں تو ان تینوں نے تینوں جوڑوں نے بچے دیئے ہوئے ہیں ان کے بچے سیلف ہو جائیں تو انشاءاللہ میں ان کو بھی یہاں سے نکال دوں گا اور نیچے والے جو میرے پاس کی چاروں کیج ہیں ان میں انشاءاللہ ہم دوسرے پرندے لے کے آئیں گے اور ان کو یہاں پر رکھیں گے دوستو کیج کی اوپر کا محول دیکھیں کہ اس طرح سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیل پوری یہاں پر اپنے جوبن پر ہے اور اس کی بے شمار شاخیں نکلی ہیں چھوٹی چھوٹی سی اس کی کچھ شاخوں کو میں نے رسی سے باندھی ہے جو اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور بہت سی شاخیں اور بھی نکلی ہیں انہیں بھی انشاءاللہ سمیٹیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ یہاں سے اوپر کی طرف جائیں تاکہ جو ہمارا ماستر کیج ہے اس میں تھوڑی چھاؤں کا محول بنے گرمیوں میں آج چونکہ بارش ہو رہی ہے الکیل کیسی اور ہوا بہت تیز سے ال رہی ہے تو میں نے اسی لئے یہاں پر چکھیں گرا دیئیں تاکہ پرندوں کو ٹھنڈی ہوا سے مسئلہ نہ ہو جی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ماستر کیس کی آپ کو تھوڑی سی میں اپڈیٹ دیتا ہوں میرے پاس اتنے بھی لف بڑ سے میں نے سب کو ایک کالونی میں چھوڑ دیا ہو رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے یہاں پر بریڈ کر رہے ہیں تقریباً سب ہی پیر جو ہیں وہ بریڈ کر رہے ہیں انہوں نے انڈے دیئے ہیں اور بچے بھی نکال لئے ہیں ہمارے پاس یہ جو ایکزیویشن کا پیر تھا دو پیر سے ان میں سے ایک پیر نے الحمدللہ بچے نکالے جبکہ جو دوسرا پیر تھا انہوں نے اپنے بچے نہیں نکال لئے انڈے دیئے تھے ان کے چار انڈے خراب ہو گئے جبکہ اوپر والے پیر نے پانچ انڈے دیئے تھے اور ان کے پانچ ہی بچے نکلے تھے جنہیں میں نے یہاں پر شفٹ کر دیا تھا ان کے تین بچے میرے پاس یہ ہیں اور دو بچے جو ہیں وہ میرا ایک دوست آیا تھا وہ لے گیا اور ربی الحمدللہ انہوں نے دوبارہ ایک لے کیے میں اور دو تین دن کے اندر ان سے بچے انشاءاللہ نکل آئیں گے اس پیر نے بھی دوبارہ ایک لے کیے میں دونوں نے سیم ڈیٹ پہ انڈے دیئے تھے دوبارہ اور دیکھو انشاءاللہ ان کے انڈے فرٹائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس کوکٹیل کا جو یہ پیر تھا سب سے پرانا پیر میرے پاس جو ہے یہ بریڈ نہیں کر رہا بلکل بھی نہیں کر رہا یہ میرا خیال ہے کہ اب ان کی جو ایج ہے وہ ایکسپائر ہو گئی ہے ایج ان کی گزر گئی ہے جو فیمل ہے کیونکہ جو فیمل ہے وہ مجھے ایکٹیو نہیں لگتی اب یہ سست رہتی ہے تو اس کو انشاءاللہ ابھی چینج کر دیں گے اس فیمل کو کیونکہ میل جو ہے وہ ابھی ایکٹیو ہے جب میں انہیں کھولتا ہوں تو یہ میل جو ہے وہ فلائی کرتا ہے لیکن جو فیمل ہے یہ بلکل بھی فلائی نہیں کرتی اور کافی ویک ویک لگتی ہے اس کے ساتھ میں جو ہمارا پیر ہے کوکٹیل کا اس نے بھی ماشاءاللہ سے بچے نکالے ہیں اور چار بچے نکالے ہیں جو کہ سیلف ہو گئے ہیں انہیں میں نے سیپلٹ کر دیا ہے اور ابھی الحمدللہ انہوں نے دوبارہ سے ایک لے کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ انڈو پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ماشاءاللہ اور یہاں پر یہ جو چار بچے ہیں گری اور چہری کے یہ اسی جوڑے کے بچے ہیں جو میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے قدر آئے ہیں ان کے یہ وہ فیمل ہے جو یاسر بھائی نے میں گفت کیا تھا اس کا میل ایکسپائر ہو گیا تھا اور ابھی میں نے اس کے ساتھ گری کا میل لگایا ہے اور اب انہوں نے بوکس میں آنا جانا شروع کی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ان کا پیر بن جائے گا اور یہاں پر یہ اچھے سے بیٹھ کریں گے دوستو میرے را کے پیر نے انڈے دیئے تھے اور ان کے انڈے خراب ہو گئے انہوں نے بچے نہیں نکالے میرے پاس جو دوسرا پیر تھا عبداللہ بھائی کا انہوں نے بھی انڈے دیئے تھے انہوں نے ایک بچہ نکالا تھا لیکن وہ بچہ بچارہ ایکسپائر ہو گیا میرے پاس تو جو عبداللہ بھائی کا پیر تھا وہ تو میں نے سیالکورٹ میں بیج دیا اور امید کرتا ہوں کہ وہ وہاں پر ان کے پاس بیٹھ کرے گا یہاں پر ہماری دف نے بھی بچے نکالے ہیں ماشاءاللہ اس پیر نے ہمارے سیٹ اپ میں پہلی دفعہ بیٹھ کی ہے اور دو بچے نکالے ہیں اور ان کے بچے آج ہی اپنے نیس سے باہر نکلے ہیں ایک بچہ ادھر اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک بچہ ادھر نیچے دانے کے بردن میں بیٹھا ہوا ہے دوستو باتیں کرتے کرتے ماشاءاللہ سے بارش شروع ہو گئی ہے ہلکی ہلکی بلکہ تھوڑی تیز ہے ابھی تو تو میرے پاس جو فنچ کا ماسٹر کیج تھا میں نے وہ ختم کر دی ہے فنچ میرے پاس تقریباً ستر جوڑے تھے جو میں نے سارے کے سارے نکال دیئے اب میرے پاس صرف آٹھ تس جوڑے میں نے رکھیں اپنے شوق کے لیے فنچ کا جو ماسٹر کیج تھا وہ میرے خیال سے کافی بڑا تھا اور اس میں وہ جو ان کی ایکٹیویٹی تھی نا وہ بس سارا دن کھاؤ اور اڑتے پھرتے رہو تو میرے پاس ان کی صحیح بریڈ نہیں آ رہی تھی میں نے ان کو نکال دیا سب کو اور میں نے اپنے پاس صرف چند جوڑے رکھے تقریباً سات آٹھ جوڑے میرے پاس ہیں ابھی وہ چھوٹے کیج میں ہیں ابھی میں ان کے لیے بھی ایک چھوٹی سی کالونی بناؤں گا تاکہ وہاں پر وہ انشاءاللہ رہیں اور خوش رہیں ایک شوق کے لیے بس رکھے ان کو باقی ان کو سنبھالنا مجھے لگا کہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے تو میں نے اس لیے فنچ کو نکال دیا اپنے سیٹ اپ سے دوستو جب بھی کوئی خواب دیکھو تو اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کرو اور جب آپ کے چھوٹے چھوٹے خواب پورے ہوتے ہیں تو ایک دلی سکون ملتا ہے خوشی ملتی ہے میں نے اپنے ماستر کیس کے باہر چھوٹے چھوٹی مٹکیاں لگائیں تھی اور اس نیت سے لگائیں تھی کہ یہاں پر جو ہماری چڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ گھونسنا بنائیں گی اور یہاں پر وہ ایک سیفٹی سے رہیں گی تو تقریباً تقریباً سال ہو گیا اس بات کو تقریباً دس ماہ تو ہو گئے ہیں جب میں نے یہ مٹکیاں لگائیں تھی تو الحمدللہ میں نے آج دیکھا ہے میری لاسٹ والی جو مٹکی ہے وہاں پر نیسٹنگ کیا ہے چڑیا نے تو بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے کہ میری لگائی ہوئی مٹکی میں جو جنگلی چڑیا ہے باہر والی اس نے آکر نیسٹنگ کی ہے اور گھونسلا بنایا ہے یہاں پر وہ اپنے انڈے بچے دیں گے تو الحمدللہ میں نے ان کے کھانے پر نے کبھی بندوست کیا میں یہاں پر دانا اور پانی بغیرہ بھی رکھتا ہوں تاکہ یہ جو بے زبان پرندے ہیں انہیں بھی جتنا ہو سکے اتنا ہم ان کو ایک ان کی مدد کر سکیں موسم کافی گرم ہو گیا تھا اور کافی گرمی پڑ رہی تھی لیکن کل رات سے موسم بڑا خوشگوار ہے ہلکی ہلکی سے بارش ہے اور ابھی بارش کچھ کچھ تیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے موسم بہت خوشگوار ہو گیا اور بہت مزے کا موسم ہو گیا دوستو یہ جو چھوٹے کیج ہیں میرے پاس میں سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کیج میں فنچ کے لیے کلونی بنائی جائے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج کل میں میں یہ کام اپنا نٹھا ہوں کیونکہ رمضان کی آمد ہے تقریبان افتا باقی ہے رمضان میں اور پھر رمضان میں آپ کو بتایا کہ کام کا جو روٹین ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلدہ جلد اس کام کو کمپلیٹ کریں دوستو اس طرح بارش ہو رہی ہے اور میں سہن میں کھڑا ہوں اور میرے اوپر جو ہے یہ پودوں نے چھاؤں کی ہوئی ہے بیل نے اور میں آپ کو دکھاؤں اگر میرا کیمرے میں آئے یہ دیکھیں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ بارش کا پانی نہیں پڑ رہا اور دوسری چھت پوری بھگ چکی ہے جنہی کہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے میری جو ہنگور کی بیل ہے وہ اس قدر گھنی ہو چکی ہے کہ وہ مجھے یہاں پہ تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ بارش سے بچا ہوں تو دوستو یہ تھی اب تک ہی چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی اپ ڈیٹ میری انشاءاللہ انشاءاللہ کونٹینیو کریں گے اور جلدی جلدی آپ کے پاس ایک نئی نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے میرے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ میرے سیٹ اپ پر مزید کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ